کیمے والا نام چیز پرٹھے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگر آپ نے یہاں پہ آکے یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا یہ ہے جی کابلی پلاو بیف میں اور یہ ہے پشاوری چکن کراہی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا وینیو شیئر کرنے لگا اور یہ وینیو بیسیک لیے ہے ہائی ٹی کے پوائنٹ و بیو سے اور پفیٹ ڈینر کے پوائنٹ و بیو سے بھی یہ لاہور کا بلکہ پنجاب کا سب سے بیسٹ جو ہے وہ وینیو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہائی ٹی کے لیے اور اس کی جو بیسیک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک تو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اور سیکنڈ نمبر پہ وینیو اٹسل بہت زبردست ہے یہاں سے آپ کو پورا لاہور کا آلموسٹ جو ہے وہ ویو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اگر سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ بات کریں تو فون بہت زبردست ہے آپشنز بہت زیادہ ہیں کھانے کے لیے جس کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ آپ کو کھانے کے لیے اتنی آپشنز مل جاتی ہیں یہاں پہ کہ آپ پیڑ بھر جاتا لیکن کھانے کی چیزیں ختم نہیں ہوتی اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آج کل جو ویدر ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہو گیا لاہور کے اندر مطلب نارمل ویدر ہو گیا آپ کو ابھی بھی اس ٹائم پہ میں مطلب پانچ سی بجے کے ٹائم کے قریب جو ہوں وہ کمفرٹیبل ہوں اس جگہ پہ کوئی ایسی نہیں ہے اور کوئی پسینہ نہیں ہے تو نائٹ ٹائم میں جب لوگ درنگ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ بہت انجوے کرتے ہیں روف توپ کے اوپر اوپن ائر بیٹھ کے اور بیسیکلی منال جو ہے وہ ٹرنڈ سیٹ کرنے والا ہے اوپن ائر ڈائنین کا یہ جو ہے اس کا بیسیکلی پارکنگ ایری ہے جہاں پہ آپ گاری پارک کرتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ منال کی لفٹ ہے آپ وہاں سے اوپر ریسٹورنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ٹین فلور پہ ریسٹورنٹ بنتا ہے ویسے تو اوپر جانے کے لیے دو اوپشنز اوپل ہیں اگر آپ لفٹ سے نہیں تو آپ سٹیر سے بھی اوپر جا سکتے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں اوپر آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اوپر کی ڈیٹیل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ریسٹورنٹ دکھاتا ہوں آپ کو بڑا خوبصور ریسٹورنٹ بنا ہوئی ہے اچھا یہ ایک چیز یہاں پہ انہوں نے ہائیلیٹ کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروپر ڈریس اپ ہو کے آنے یہ ہے جن کا ریسٹورنٹ اور وہاں زبادر سسم کا ریسٹورنٹ بنا ہوئا ہے بائیڈرز بھیارہ بھی آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ بچوں کا فلہنگ یہ بچے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں یہ ہے جن کا آؤٹسائیڈ ایریا مطلب آپ لوگ باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ گرمی والا ایلیمنٹ ہو تو آپ لوگ اندر جا کے بیٹھ جائیں یہ جو ہے پورا کوریڈور ہے یہاں پہ بھی سٹنگ ایریا ہے اور اس جگہ سے اگر ہم باہر کا ویو دیکھتے ہیں ٹاپ سے ویو لاہور کا اور زبادر دس قسم کا ویو ہے بھئی ویسے یویلی جو ہے وہ آپ کی ہائی ٹی جو ہے وہ اسی فلور پہ ہوتی ہے اور دینر جو ہے وہ اوپر ٹاپ پہ ہوتا ہے تو یہ ہے جن کا کچن اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر جہاں پہ یویلی آپ دینر کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں ہائی ٹی یہاں پہ نہیں ہے یہ کوٹ یارڈ ہے اور یہ ہے جن کا دینر کا ایریا انہوں نے اس ایریا کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوگا ہے اور اس جگہ سے جو ویو ملتا ہے آپ کو اس کا اپنے ہی مزا ہے بیسٹ ویو ہے یہ کوٹ یارڈ سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہائی ٹی میں ہی یہ ویو دیکھنے کو ملتا ہے نائٹ میں جب آپ دینر کے لیے آتے ہیں تو آپ اس چیز کو مس کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک پورا شہر جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ویو جو ہے وہ رہ جائے گا آپ کو دیکھنے والا جی تو آج ہماری ہائی ٹی ہے منال ریسٹوئنٹ میں اور ماشرلہ سے بہت اچھا اس کا انوائرمنٹ ہے بڑا مزا آ رہا ہے ہائی ٹی سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری ہرام سٹارٹ کرنے والے ابھی تھوڑے دیر میں ہائی ٹی یہ ہے جی ڈیزرٹس پہلے ہی سب سے پہلے وہ ڈیزرٹ کے آگے ہیں اور یہ جو ہے فروزن ڈیزرٹ لگ رہا مجھے یہ فروزن ڈیزرٹ ہے ویری نائس اور یہ جو ہے چائے کا آرینجمنٹ ہے یہاں پہ نان شوشی فیش اور اور گارلک چکن چکن منچوری ایک فرائیڈ رائز گولا کباب گولا کباب میشہ سے سپیشیلیٹی رہی ہے اور یہ کا چیزہ جی یہ بیٹرڈ فرائیڈ فیش ہے نوڈلز چکن اچاری بوٹی پکورے پکورے اور یہاں پہ جہاں سارے سالٹس جگرہ ہیں اور یہ ہے جی سوپ سوپ آپشن دہی بڑے گولد اپیر اور یہ ہے جی اگرہ بدس قسم کی آئیٹم جس کو مسٹ ٹرائے کرنا ہے اور یہ ہے جی آلو بہارے کی چٹنی یہ سب سے زیادہ فیوریٹا ملی یہ ہے جی کابی پلاو بیف میں اور یہ ہے پشاوری چکن کراہی برگرز اور اس میں کیا ہے بھی آلو کی ٹکی آلو کا سموسہ جی سکندر آپ نے کیا لیا بھی میں نے کچھ لیا گولہ کباب نہیں اور باہتی کی لیا اس کے لیوہ یہ جی پاسٹا بن رہا ہے ویری نائس اور یہ آپ کو یہاں سے پورا کچھن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دائنگ ایریہ سے بھی کچھن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے ابھی یہ پاسٹا بن رہا ہے یہاں سے ہی چنے فار Truk تو یہ ریجن کی سب سے زیادہ فیورٹ آئیٹم سپیشلیسٹ جو کہ مینٹ مارگریٹا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا اندر مینٹ نظر نہیں آرہا یہ سب جو ہے نا وہ ڈرینکی ڈرینک رہ گیا مہنگائی کی وجہ سے اچھا یہ جو ہیں یہ ہیں پری پری وینگز اور فش کباب اور چکن تکا گولا کباب کا ٹیسٹ بجھو ہے وہ بہت ہی زبر دستا ہے اور یہ ہے جو چکن تکا لیکن یہ تھا اچاری بوٹی سپیشلیٹی اور وہ سپیشلیٹی کیا ہے جی وہ ہے جی چیز نال میں بھی تو یہ پاسٹا کھا رہا ہوں اور پیزا کھا رہا ہوں بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اس کے پاسٹے کا بہت کریمی ہے پاسٹا اور اس کے علاوہ پیزا بھی بہت زبردست ہے گولا کباب بھی بہت مزے گئے تھے اس کے علاوہ ہم نے کھائے ہیں پیش کھائی ہے فائیڈ فیش اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا چکن چیز ٹریپس ایک فائیڈ رائس کارلک چکن اور ساتھ میں فرسا چکن میں چھوڑیاں کمبینیشن بن جائے گا دونوں کا پیزا سلڈس چائنیز میں نے کہا میں کم ہی کھاتا ہوں لیکن یہ ٹرائے کروں اور دیکھتے ہیں اس کا ٹریس کرتے ہیں دیسی بندگ اور دیسی ٹیرے بسند ہوتی ہے چیز پراتھے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگر آپ نے یہاں پہ آکے یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا ہوئے 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 یہ لپ میں واقع ہی بہت زبردست لگا ہے چیز نان کا چیز نان کا چیز نان کا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا چیز پراتھے کا کیونکہ میں نے اس سے پہلے نہیں کھایا یہ خستے میں ان کے پاس کھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا کہ کی میک والا نان کی�ی گا ہائی ٹی کرلی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدر چینج ہو گیا ہے رات ہو گئی ہے ہائی ٹی کرتے کرتے گا آپ جو ہے وہ گرین ٹی کا ٹائم آگیا ہے کہ جتنی بد پر ذکرنی تھی وہ کرلی اب جو ہے وہ ایک تو واک زیادہ کرنی ہوگی اس کو ڈائجرس کرنے کے لیے اور اس وقت جو ہوا چل رہی ہے یہاں پر بڑے زبدست قسم کا موسم ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مست ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ